بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمور حسن باجمہ ہوں آج یکم اپریل ہے سو مار کا دن ہے اور اکیس رمضان المبارک ہے سب سے پہلے تو سلام اس شہید کے اوپر کہ جسے میدان میں شہید کرنا ناممکن تھا اس لیے اسے مسجد کوفہ میں سر میں تلوار مار کر شہید کر دیا گیا آج جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ واجہوں کی شہادت کا دن ہے تو آج کے دن کا آغاز ان کی ذات پر لاکھوں کرونوں سلام کے ساتھ نانے کرام خبریں کافی ہیں اور بڑی خبریں ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ دھوڑا پیٹ رہے تھے کہ چھے ججز کا مسکنڈکٹ چھے ججز کا مسکنڈکٹ چھے ججز کو گھر جانا پڑے گا اور فلانا ہو جائے گا دھمکانا ہو جائے گا ان تمام لوگوں کو میں آگاہ کر دوں کہ ان کے چیف کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ ان چھے ججز نے مسکنڈکٹ نہیں کیا جو معلومات پتا چلی ہے کہ مسکنڈکٹ تو اصل میں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے ہوا ہے اور جو معاملات پتا چلے ہیں یعنی کہ ایک تو یہ خط ہے جو کہ چھے ججز کی جانب سے آیا اس سے پہلے بھی دو خطوط جناب محترم آمیر فاروق صاحب کو لکھے گئے اور جو ان میں انکشافات ہیں آپ کو ہلا کے رکھنے گے ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا سمیت ان معاملات کے کس طرح سے عمران خان کو قید میں ڈالا گیا کس طرح سے عمران خان کے کیسز کو ڈل کیا گیا کس طرح سے یک طرفہ عمران خان کے خلاف فیصلے کیے گئے ناظرین اکرام وہ کچھا چٹھا کھل گیا ہے وہ جو خطوط ایک تو یہ ہے نا کہ یہ پبلک ہو گیا آخات وہ جو خطوط پبلک نہیں ہوئے انہوں نے کچھا چٹھا کھول دیا ہے اور ناظرین اکرام میں آپ کو بتا دوں کہ کمزور سے کمزور کمیشن میں بٹھا دیں تو جانا پڑے گا جناب چیف جسٹس سامر فاروق صاحب کو پانچ چیزیں پانچ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو ان ججز نے لکھی ہیں جو اس سے پہلے خطوط آئے ہیں وہ پانچ چیزیں نہ صرف چیف جسٹس سامر فاروق کو گھر جانے کا سبب بنے گی بلکہ وہ پانچ چیزیں سن کر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہی کمیشن یہی کمیشن بیس پرسنٹ بھی نیک نیتی سے کام کیا تو یہ عمران خان کو کلین چٹ دے کے اٹھے گا اور جسٹس سامر فاروق اور قاضی فائز اسے صاحب کے گھر جانے کا پرمانہ دے کے اٹھے گا یہ میں نے پانچ چیزیں جو اس خط کے اندر ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کے علاوہ ناظرین کرام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا اتجاج کرنے جا رہی ہے لیکن شیرف دل مروت کوئی اور بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پارٹی کے اندر سے لوگ ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں اتجاج نہ ہو وہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کیا کہانی ہے اس کے فریم میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہے اور میں آپ کو بتا دوں ناظرین کرام کے پنجاب کے اندر مکمل لڑائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جو کہ رانہ سراولہ صاحب کو پنجاب میں لے کے آیا جا رہا ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وجود پر ختم کر دیا جائے عمران خان کے وجود پر ختم کر دیا جائے تو یہاں پر تحریک انصاف پنجاب میں کیسے لڑے گی یہ بھی میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام جو موسٹ امپورنٹ چیز ہے یہ جو اس سے پہلے خط ناظرین کرام پانچ ججز نے خط لکھا دو ججز نے توسیق کی یعنی کہ کل ملاکر یہ خط جس کے میں مندرجات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ پانچ پوائنٹس کے اوپر مشتمل یہ سات ججز کا خط ہے سات ججز نے لکھا ہے سب سے پہلے ناظرین کرام انہوں نے کیا لکھا میں اس کا لبے لباب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلا پوائنٹس نے اٹھایا کہ مرضی کے بینچز بنتے ہیں ان ساتوں ججز نے قاضی عیسیٰ صاحب کے نائب جناب چیف جسٹس سامر فاروق صاحب ان کی گوشت گزاری کیا انہوں نے کہا جی ہمیں پتا ہے کہ آپ خاص قسم کے بینچز بنا رہے ہیں خاص قسم کے سیاسی کیسز میں خاص قسم کے بینچز بنتے ہیں اور ان خاص قسم کے لوگوں کو ہی جو ہے وہ اڈجسٹ کیا جاتا ہے سینئر ججز کو کیسز میں نہیں بٹھایا جا رہا ہے یہ میں اس کا لبے لباب بتاؤں یعنی کہ سب سے پہلا پوائنٹ ان ساتوں ججز نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ خاص قسم کے بینچز بناتے ہیں اور خاص قسم کے سر فیصلے سنتے ہیں خاص قسم کے بینچز سے برات کہ جب امران خان کا کیس آتا ہے بار 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 اترازات کے باوجود اس بینچ کے در بیٹھتے ہیں کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے یعنی امران خان منع کرتے ہیں کہ آبیرا کیس نہ سنیے لیکن یہ کسی اور کو کیس نہیں سننے دیتے اپنے ساتھ صرف جسٹس امیر گل حسن اور اگزیب کے ساتھ کمفر ٹیمل ہے انہیں ساتھ بٹھاتے ہیں نواز شریف کی بریت کا کیس ہو تو بھی خود سنتے ہیں یہ امران خان کا کیس ہو تو بھی وہ خود سنتے ہیں کسی اور کو نہیں بٹھاتے ہیں یہ سب سے پہلا ایلیگیشن ہے جسٹس آمیر فاروق پر لگانے والا کون ہے سات ججز اور یہ وہ خات نہیں ہے یہ دوسرا خات ہے اچھا دوسری بات سنیے انہیں نے کہا کہ جناب یہ دوسرا کہ یہاں پر آپ اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں دوسرا معاملہ ہے مسکنڈک کا اختیارات کا ناجائز استعمال کس طرح سے یہ جو پہلے خات لکھا گیا تھا سات ججز کا یہ چھ ججز سے پہلے کی بات ہے یہ جو سات ججز کا خات تھا اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب اصول یہ ہے جسٹس عطر من اللہ صاحب کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو سینئر ترین جات تھا اس کو یہ اختیار تقویز تھا کہ آپ جو ہے وہ بینچز بنائیے آپ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھئے اور آپ یہ اختیار چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کے دور میں استعمال کرتے رہے ہیں آپ کے پاس یعنی کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس یہ اختیار چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کے زمانے میں تھا لیکن اب جب آپ چیف جسٹس بنے تو آپ نے اس اختیار کو اپنے پاس دے لیا ناظرین کرام مسکنڈک کا دوسرا نفتہ یعنی یہ اختیار چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنے پاس دے لیا اور سینئر جسٹس چیف جسٹس کے بعد جو سینئر ترین جات جائے ہیں جسٹس موسن اکتر کیانی ان سے یہ اختیار ان کو یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے ان کے اختیار پر غاسب ہو کے بیٹھ گئے اور اسی طرح سے وہ جو پہلا الزام ہے اس کو پروف کر رہے ہیں یعنی کہ خاص قسم کے جو ہے نا وہ بینچز بناتے ہیں پھر انہوں نے ناظرین کرام تیسری جو چیز لکھی انہوں نے کہا جی انٹیلیجنس ایجنسیاں اب یہ پہلے بھی لکھ رہے ہیں وہ بار بار چیف جسٹس عامر فاروق کو بتا رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہاں میں تنگ کر رہی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں ہاں میں تنگ کر رہی ہیں اب جن کو یہ بڑی ان دنوں الجن آئی ہوئی ہے نا اوہ جی وہاں پر انہوں نے جی کیوں نہیں کنڈکٹ پہ ان کے سوال تو اٹھتا ہے کہ جب ان کو تنگ کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں بلایا ان کو سمن کیوں نہیں کیا تو جناب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں انٹیلیجنس ایجنسیاں انٹرفیر کر رہی تھی اس کے اوپر چیف جسٹس سامر فاروق صاحب کو بار بار بتایا جا رہا تھا تو چیف جسٹس سامر فاروق صاحب اس بات کا جواب اس طرح سے تو دے رہے تھے کہ میں نے ڈی جی سی سے بات کر لیا یعنی کہ میں نے آئی ایس آئی کے ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر سے بات کر لیا اور اب ایسے نہیں ہوگا سوال تو یہ ہے کہ وہ کس حیثیت میں مل رہے تھے جنرل فیصل نصیر سے چاہیے تو یہ تھا کہ ڈی جی سی کو یا انٹیلیجنس ایجنسیاں کو یا آئی ایس آئی کو یا آئی بی کو یا جن کے بارے میں بھی ان کا الزام تھا ان کو آپ سمن کرتے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب سمن کرتے لیکن چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب وہاں پر سمن نہیں کر رہے ہیں وہاں پر پر جلتے ہیں وہاں پر یہی لونڈے لپاڑے میں ان کو لونڈے یہ جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ ان کا میں نے ایک اور نام رکھا ہوتا تھا بوڑے لفافے بوڑے لفافے یہ وہی بوڑے لفافے ہیں جو اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہو نظر آئے گے کہ آمیر فاروق صاحب نے بات کر کے ٹھیک کہا لیکن آنے کر رہے ہیں یہ اگین مسکنڈکٹ 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 یہ تیسرا مسکنڈکٹ ہے جو ان کے اوپر بنتا ہے چوتھا مسکنڈکٹ لور کورٹس کے ججز لور کورٹس کے ججز کے بارے میں سب سے یہ انہی ججز نے خط میں لکھا کہ ایک بات بتائیے کہ جو لور کورٹس ہوتے ہیں انہیں ان کا تعلق ہائی کورٹس سے ہوتا ہے نہ کہ چیف جسٹس ہائی کورٹس ہے جو خاص قسم کے فیصلے دیتا تھا آپ انہیں نشان عبرت بنا دیتے تھے یعنی کہ یہاں پر جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے جب عمران خان کے نکاب کے مدت والا ناقابل سمات اس کو کہا قرار دیا تو ان ججز صاحب کو او ایس ڈی بنا دیا گیا یعنی کہ جس کا دل کرتا تھا چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب جس کو دل او ایس ڈی بنا دیتے تھے جس کو دل جو ہے نا وہ سپیشل جو ہے نا وہ ججز کا عوضہ دے دیتے تھے تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کیا چکر چللا تھا انہوں نے جو ہے نا وہ ہم ٹھیک ہے آپ کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم کانسٹیٹیشن آف پاکستان بتا رہے ہیں کہ لور کورٹس تک جو ہے نا وہ نیچے سرائیت کر چکے تھے اور اپنی من مرضی کے فیصلے لے رہے تھے پانچوہ مسکنڈا ٹھیک ہے پھر جناب یہ بات بھی کی گئی اب یہ انتہائی اہم ترین بات ہے کہ یہ بتائیے کہ جب خاص ٹائم ہوتا ہے تو پھر ایکسٹر ٹائم کے اندر یعنی کہ لیٹ نائٹ تک مقدمے کیوں سنے گے اور لیٹ نائٹ تک مقدمے سنے گے یہ بھی چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب سے پوچھا جا رہا ہے یعنی کہ جب لور کورٹس کو بتایا گیا ہے کہ ٹائم یہاں سے لے کر یہاں تاکہ تو پھر لگتا یہ تھا کہ خاص فیصلے دینے تھے اور خاص فیصلے دینے کے لیے رات دیر تک جو ہے نا وہ ان مقدمات کو سنا گیا یہ میں اور آپ نہیں بول رہے ہیں یہ چیف جسٹس کو مخاطب کر کے سات اسلامباد ہائے کورٹ کے جج بولنے ہیں سات سمیت میاں گل حسن آرکھ شیب کے سات جج جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ پھر یہاں پہ موجودہ جسٹس آمیر فاروق صاحب ہے وہ کسی ایک جگہ سے بھی کسی ایک کونے سے بھی آپ کو بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میاں گل اپنا جو جسٹس آمیر فاروق صاحب ہے یہ سیدھا سیدھا مسکنڈکٹ کیس بنتا ہے اور یہ نالنے کرام یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں اچھا جناب دوسرا خط دوسرے خط کے بعد تیسرا خط اور اس طرح سے ساری ڈیٹیلز نکلتے چلی جاری ہے اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو خط جاری ہو رہے ہیں یہ ان کو چھ ججز جاری نہیں کر رہے ہیں نہ وہ جو سپریم جوڈیشن کاؤسل میں گیا تھا نہ وہ لیک چھ ججز میں کیا تھا وہ بھی اوپر سے سپریم کورٹ سے لیک ہوا تھا اور یہ بھی جو ان کا بھی جو میٹریل لیک ہو رہا ہے یہ چھ ججز یا سات ججز نہیں کر رہے ہیں یہ بھی اوپر سے لیک ہو رہا ہے تو کون ہے وہ یہ ساری کاروئیاں کر رہا ہے وہ کون ہے جو کہ حق پہ ہوتے ہوئے ججز کو ان کی گردنیں جو ہے نا وہ دینا چاہتا ہے نظام انصاف کی یعنی کہ نیویت کے اندر دینا چاہتا ہے ان کی گردنیں ٹھیک ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ کچھ اور ہی نظام چلنا ہے اچھا جناب یہ سنیئے شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں جی چھے اپریل کا جو ٹائم دیا گیا تھا ہے احتجاج کا اور یہ ساری چیزیں اس سے بھی پارٹی مو موڑتی نظر آ رہی ہے اس کا جواب وہ اس طرح سے دیتے ہیں کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو بتحرک کر لیا ہوا ہے تو پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو مجھے کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اگر اس الزام میں اگر اس الزام میں پانچ پرسنٹ بھی پائی پرسنٹ بھی صداقت ہے تو ناظرین کرام یہ سیریس کرائیم اگنسٹ امران خان پارٹی کے اندر جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ سیریس کرائیم کر رہے ہیں یعنی کہ آپ ذاتی انعاد میں کہ فلانا مشہور نہ ہوجہ اور فلانا مشہور نہ ہوجہ آپ امران خان کو نقصان پوچھا رہے ہیں اس کے اوپر سخت ترین سخت ترین سخت ترین پی ٹی آئی کو کاروئی کرنی چاہیے اگر اس الزام میں پانچ پرسنٹ بھی جو ہے نا وہ صداقت ہے کیونکہ دوسری جانبی جو دوسری پارٹی ہے وہ بلکل مرضہ تیل شیل مار کر میدان میں آ چکی ہے کیونکہ انہوں نے مشہور داخلہ رانہ سناولہ کو بنانے کا ارادہ کر لیا ہے کیونکہ پنجاب میں اگر نمٹنا ہے کیونکہ پنجاب سے اگر کپلے جانے ہے تو یہاں پر سگڑا وزیر داخلہ ہونا چاہیے اس لیے جو ہے نا وہ وزیر داخلہ یا مشہور وزیر داخلہ بنانے کا رانہ سناولہ کو فیصلہ دیا گیا ہے اور رانہ سناولہ صاحب نے آتے ہی جب ان کا فیصلہ ہوا تو انہیں کہا یا تو اب عمران خان کا سیاسی وجود رہے گا یا پاکستان یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان کا سیاسی وجود ہوگا تو پاکستان ہی نہیں رہو گا یعنی کہ یہ لوگ اس حد تک چلے گئے ہیں یہ لوگ اس قدر ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں اور ان کے اوپر ہاتھ رکھنے والے بھی ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں ناولین اکرام اس وقت ایک چیز پاکستان کو بچا سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عوام کیسے رسپونڈ کرتی ہے کیونکہ انہوں نے خالہ جی کا بڑا سمجھ لیا ہوا ہے بہت سارے طاقتور لوگوں نے رانہ سناولہ جیسے لوگوں کے انہیں اور چیف جسیس آمیر فاروق صاحب کا جس طرح سے کنڈکٹ ہے انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ جو دل کرتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا عوام کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عوام اس پہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے اب نہ خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات